اسلام علیکم ناظرین اسے بلال اعظم اور آپ مجھے مجھے چینل بینگ اٹریولر اور بینگ اٹریولر کے اوپر چائنہ کی سیریز تو ایسے ہو گیا ختم میں نے آپ کو کافی گائیڈ لائنز بھی دے دی ہیں پچھلے اپیسوڈ کے اندر ایک میرے پرسنل ایکسپیرینس کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو پورا ایک وان چائنہ کے ذرے گزارا کیا چیزیں مجھے چائنہ میں اچھی لگیں اور کیا چیز مجھے زیادہ اچھی نہیں لگیں تو گوڈز اینڈ بیڈز میرے ایکسپیرینس گوڈ اینڈ بیڈ اپاوٹ چائنہ نہیں لیکن میں ایزا ٹورس بتاؤں گا کہ مجھے کیا چیزیں اچھی لگیں کیا چیزیں نہیں اچھی لگیں تو ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فیلحال ابھی میں بنگکوک ائرپورٹ پر ہوں ہم چائنہ بیجنگ سے آگے تھے بنگکوک اور بنگکوک سے ہماری اگلی فلائٹ ہے فیلحال ابھی ہم نے نو گھنٹے گزارنے تو میں نے گئے اس نو گھنٹے کو میں کسی طرح مزید یوٹرلائز کر رہا ہوں تو آپ کے لئے کوئی نہ کوئی انفرمیٹیو ویڈیو ایک اور بنا دیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر وان اگر میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو مجھے سب سے اچھی چیز چائنیز کے بارے میں لگی وہ یہ ہے کہ چائنیز کے لوگ اور ان کی ہسپیٹیلیٹی بہت زیادہ میں ان سے امپریس بھی ہوا مجھے بہت زیادہ اچھے بھی لگے اور اگر آپ جب بھی کوئی ان سے ہیلپ پہ گیرا مانگتے ہیں آپ ان سے کوئی چیز پوچھتے ہیں تو آؤٹ آف دا وے جا کر وہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اور سپیشلی نمبر ٹو پہ جو مجھے چیز اچھی لگی کہ اگر آپ ان کو بتا دیں کہ آپ پاکستان سے ہیں تو وہ جو ان کی ہسپیٹیلیٹی ہے اور وہ جو ان کی ہیلپ ہے وہ مزید زیادہ اچھی ہوتی جاتی ہے اور مطلب آپ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کی وہ ہیلپ کرتے ہیں جیسی آپ اپنا بتاتے ہیں کہ یار میں پاکستان سے ہوں ساتھ ہی جو ان کا آورویلمنگ ریسپونس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تیسے نمبر میں جو مجھے چائنی کی چیز بسند آئی وہ ہے چائنی کا فوڈ آلدو حلال آپ کو مل جاتا ہے وہ حلال فوڈ تو آپ کھاتے ہی ہیں لیکن جو اصل چیز ہے کہ ان کے کھانے کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے بہت زبردست ہے اگر آپ مسلم فوڈ کھانے جاتے ہیں جیسے ہم کاشگر کے اندر گئے شیان کے اندر مسلم سٹریٹ کھانے گئے اور ایون بیجنگ کے اندر بھی ہم نے مسلم کھانے کھائے تو جو ان کے بار بی کیو ہے جو مٹن ہے جو پلاو چاول ہیں جو نان ہیں امیزنگ بہت زبردست لیکن اگر آپ نون مسلم ریسٹرنوانٹ سے بھی جاتے ہیں جو چائنیز ہیں وہاں پہ بھی لوگوں سے جب آپ کھانے کھاتے ہیں ایگ نوڈلز ایگ فرائیڈ رائز میں کہتا ہوں کیا کمال کی چیز بناتے ہیں اور سب سے مزیدار چیز یہ ہے کہ جو ان کے مسالے ہیں وہ بہت زیادہ تیکھے نہیں ہیں بڑے ہی مزیدار بیلنسٹ مسالے ہوتے ہیں اور سپیشلی جو باربی کیو کے اوپر ڈالتے ہیں جو سوسیجز کے اوپر یہ ڈالتے ہیں وہ اتنے کمال کے مسالے ہوتے ہیں کہ میں نے کسی ملک میں پاکستان میں تو نہیں کھایا ہمارے تو بہت زیادہ سپائسی ہوتے ہیں اوور سپائسی ہوتے ہیں اور جو ترکی میں اور ایران میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ بڑے پھکے پھکے ہوتے ہیں تو ان کا مجھے ٹیسٹ بہت زیادہ پسند آیا نیکس چیز جو مجھے چائنا کے اندر اچھی لگی وہ یہ کہ جو پولیس کا بیہیوئر ہے وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے آپ کو کہیں پہ بھی بڑا فیل نہیں آتا کہ آپ سے کیسے ٹریٹ کریے ایون آپ جب پولیس سے کوئی ہیلپ لیتے بھی ہیں ان سے کوئی چیز پوچھتے بھی ہیں تو وہ آپ کو اتنا اچھا گائیڈ کرتے ہیں ایون چل کے آپ کے ساتھ جاتے ہیں لوکل لوگ بھی جب آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں تو ایک ایک کلومیٹر آپ کو چلتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے اسی طرح کسی بھی ہم نے پولیس والے سے جب کوئی چیز پوچھئے نا کہ یہ جگہ کہاں ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ اٹھ کے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے ہمارے ساتھ جاتا تھا اس جگہ پہ ہمیں چھوڑنے کے لیے تو کیونکہ ان کی ایزا نیشن ہی ان کے اندر یہ ہسپیٹیلٹی والا فیکٹر نظر آتا ہے تو پولیس کے اندر بھی وہ نظر آتا ہے نیش چیز جو مجھے چائنہ کی بڑی اچھی لگی جو میں کمپیر کروں گا ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کے وہاں پہ وہ جو بے ہیائی والا ایلیمنٹ آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے گل فرینڈ بوائی فرینڈ والا وہ یہاں پہ آپ کو نہیں ملتا آلدھو ان کے کپڑے اسی طرح نکرز وغیرہ یہ وہ شورٹ ضرور ہوتی ہیں جو ان کے کلچر کا پارٹ ہے لیکن وہ جو باقی ملکوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ اپن پبلک میں اس طرح کلوز ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایسا سین نہیں دیکھ رہا بہت کم بہت کم جو بہت اچھی چیز ہے اوورال معاشرے کے لیے بھی اور سپیشلی ایک چیز جو ان کی اور چائنہ کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ بہت زبردست ہے فیملی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مجھے جہاں پہ بھی ہمیں جاتا ہوں وہاں پہ ہمیں اپن ایڈیا کے اندر ساری فیملیز مل کے پھرتی ہوئی اور اپنی پکنک کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے گیمز کرتے ہوئے نظر آئیں اور یہ ایکچول میں بھی ان کے ساتھ یہی ہے کہ یہ اپنے والدین کا اپنے پیرنٹس کا اپنے جتنے بھی گرینڈ پیرنٹس کا ان کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں نیکس چیز جو مجھے چائنا کے اندر بہت اچھی لگی وہ ہے کہ جو ان کی جتنی بھی آن لائن ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنے پچھلی اپیسوڈ میں بھی کہ کوئی بھی آپ نے اگر پیمنٹ کرنی ہے کسی بھی چیز کے تو ادھر بار کورٹ کے تھروں کیا اور کورٹ کے تھروں ہی پیمنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کو بھی اگر آپ نے پیسے بیجنے یا کسی گروسری سٹور پہ بھی جانا ہے چاہے آپ نے ٹرین کی ٹکٹ لینی ہے آپ کو ساری پیمنٹس اپنی آن لائن ہی کرنی پڑتی ہے تو اچھی چیز کیا ہے اچھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی آن لائن ٹرانزیکشن کے اوپر یہ کوئی فیز یا ٹیکس نہیں چارج کرتے چاہے آپ دس ہزار یوان کسی کو سینڈ کریں چاہے آپ بیس ہزار کریں چاہے آپ جتنی بڑی پیمنٹ کریں ادھر سے ادھر آپ لاکھ رپیا بھیج دیں کوئی ٹرانزیکشن فیز نہیں پڑتی یہ چیز اتنی زیادہ مجھے اس لیے فیل ہوئی ہے اچھی کہ پاکستان کے اندر آپ ادھر سے صرف ایٹی ایم کے دوسرے بینک سے پیسے نکالیں تو اچھے خاصے یہ لوگ پیسے کارٹ لیتے ہیں ادھر سے پچاس زار سے زیادہ اگر آپ دوسرے بینک اکانڈ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو پھر آپ کا کتنا ٹیکس کٹ جاتا ہے تو یہ مجھے یہاں پہ بڑی اچھی چیز لگی اگلی چیز جو چائنا کے اندر مجھے ایک اور گوڈ پوائنٹ لگا جو آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا جو پبلک ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے میں کہتا ہوں کیا کمال کا نظام ہے امریکہ کے اندر بھی مجھے اسی طرح کا ملا لیکن ادھر مجھے بہت زیادہ آرگنائزڈ اور اچھا ملا کہ کیسے ان کا پورا کا پورا جو ٹرین کا سٹرکچر ہے اور جو پورا بسوں کا پورا نظام ہے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے آپ پورے شہر کے ایک کونے سے دوسرے شہر کے کونے پہ آپ نے جانا ہے تو آپ آرام سے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہوئے ایزیلی آپ پورا کا پورا شہر پھیڑ سکتے ہیں ویڈاوٹ ایون یوزنگ یور کار یا کوئی بھی چیز نیکس پوائنٹ از اٹوریس جو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ کسی بھی ایکسکرجین کے پوائنٹ کے اوپر تھیم پارک ہو یا کوئی زو ہو یا کوئی پانڈا پارک ہو یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جس کے باہر آپ کی ٹکٹ آپ کو دینی پڑتی ہے چاہے آپ کا لوکل ٹوریسٹ ہو چاہے آپ کا فارنر ٹوریسٹ ہو گریٹ وال آف چائنا بھی ہم گئے ہیں ہم باقی اور بھی کافی جگہوں کے اوپر گئے ہیں جہاں پہ بھی انٹری ٹکٹ ہوتی تھی وہاں پہ دونوں کی ٹکٹ کی جو پرائس ہے نا وہ سیم رہتی ہے باقی جتنے بھی آپ ملکوں میں جاتے ہیں ایون ہمارے پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی فارنر ہے تو اس کی کوئی ٹین ٹائمز اس کی ہائیوز کی ٹکٹ ہوتی ہے آپ ملیشیا بھی چلے جائیں ایون تھائیلینڈ کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کافی ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ فارنر سے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماتے ہیں چائنا کے اندر ایسی چیز ہمیں بالکل نہیں نظر آئی ایک اور چیز چائنا کے اندر جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایڈیا کے اندر چلے جائیں پبلک ٹوائلٹس آپ کو ہر جگہ کے اوپر ملتے ہیں جس بھی جگہ کے اوپر آپ جاتے ہیں تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا یہ اس لئے اچھا پوائنٹ لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے پبلک ٹوائلٹس نہیں ہیں تو جب آپ ان ملکوں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے ایک اور چیز جو ہم پاکستانیوں کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر صفائی کا نظام اچھا نہیں ہے پبلک سڑکوں کے اوپر وہ چائنا کے اندر اتنا کمال کا ہے یہ ڈیلی شام کو تو رات نو بجے کے بعد سے لے کے صبح تین بجے تک پوری سڑکیں دھوتے ہیں ان کی ساری مشینیں آ جاتی ہیں سپری کرتی ہیں شاور کرتی ہیں اور صبح آپ اٹھتے ہیں آپ کو لگتا کہ شاید بارش ہوئی ہے رات کو لیکن وہ بارش نہیں ہوئی ہوتی وہ پوری انہوں نے سڑکیں دھوئی ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے پورا شہر ہے وہ دھل گیا ہے بارش کی وجہ سے اور فریش فریش صبح جو ہے نا اتنا نکھرا نکھرا آپ کے سامنے آتا ہے ایک اور چیز چائنا کی جو بڑی اچھی ہے وہ یہ کہ انہوں نے پورا سیکیورٹی کنٹرول اتنے زبردست لگائے ہوئے اپنے پورے ملک میں ہر جگہ پہ کیمری کیمرے اس کی وجہ سے ہر بندہ کانشیوس ہوتا ہے کانشیوس ہونے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوئی ہے کہ ان کا کرائیم ریٹ بہت زیادہ نیچے گر گیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی جگہ پہ انسیکیورٹی آپ کو فیل نہیں ہوتی سٹریٹس ہوں رات کا ٹائم ہوں جیسے بھی آپ بلکل سیکیور فیل کرتے ہیں اور کیونکہ آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ چائنا نے اپنی ملک کے اندر غربت کو کیسے کم کیا ہے آج سے بیس تیس سال پہلے چائنا کی سکسٹی سکس پرسنٹ جو عبادی تھی وہ پورٹی لائن سے نیچے تھی لیکن آج دوہزار تیس کے اندر چائنا کی صرف پوائنٹ سکس پرسنٹ عبادی رہ گئی ہے جو پورٹی لائن سے نیچے ہے سب لوگ ادھر امیر ہیں خوش ہیں ہر بندہ اتنا پیسہ کماتا ہے کہ وہ ایک اچھی لائف جی لے جس کی وجہ سے چائنا کے اندر کوئی بیگر نہیں نظر آتا آپ کو ہارڈلی ہم نے ہارڈلی مشکل سے ایک بیگر دیکھا ہوگا پورے ایک مہینے کے اندر وہ بھی ہمیں لگا تھا کہ زبردستی اس نے اپنے ساتھ شاید کوئی زیادتی کی ہوئی ہے اور وہ شاید کچھ کرنا نہیں چاہ رہا اور وہ بیگر بنا ہو تھا ادھر وائز آپ کو چائنا میں کوئی بندہ بیگر نہیں نظر آتا سب ہشاش وشاش اچھے کپڑوں میں صفیسٹیکیٹر برینڈ کے کپڑوں کے اندر نظر آتے ہیں لاشت دو چیزیں مجھے جو چائنا کی سب سے اچھی لگیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی روڈز کے پر گرینری بہت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ جب آپ ان کے ریسٹورانٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو یہ ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں شاید گورمنٹ کی طرف سے ان کی سٹرکنیس ہے آپ کو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں وہ سٹریلائز ملتی ہیں ایون چاپ سٹکس اگر یہ یوز کر رہے ہیں وہ سٹریلائز ہوتی ہیں ان کی پوری مشینز ہوتی ہیں یا ڈسپوزیبل چاپ سٹکس ہوتی ہیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسا کھانا کھانا ہے جس میں آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھوں کی وجہ آپ کو پراپر اس کے پلاسٹک گلوز دیتے ہیں تاکہ آپ اس کے ساتھ کھا سکیں جیسے ہم نے کاشگر کے اندر سیڈی پائے کھائے تھے کلچے کے ساتھ تو انہوں نے ہمیں اس کے ساتھ وہ شاپٹ دیئے تھے ہم نے پلاسٹک کے بیگ پہنے تھے اپنے ہاتھوں پر جس سے تاکہ ہمارے ہاتھ نہ گندے ہو اور آخری چیز جو کہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ میس کرتے ہیں وہ یہاں پہ بھی نظر آتی ہے کہ جیسے ہی چائنہ کے اندر کہیں پہ بھی رشک کٹھا ہوتا ہے تو فوراں یہ لوگ لائن بنا رہتے ہیں جو کہ بڑی اچھے سیول آئیز اور مینرز والی بات ہے جو کہ ہمیں بھی سیکھنی چاہیے اور کلینلینس والا پارٹ تو ہے ہی ہے تو یہ تو تھے سارے کے سارے چائنہ کے میرے ویزٹ کے اندر گوڈ پوائنٹس اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرے بیڈ ایکسپیرینسز ہیں بیڈ پوائنٹس ہیں وہ میں کنٹری کے بارے میں بیڈ پوائنٹس نہیں کہوں گا وہ میں ایزا ٹوریسٹ کہوں گا جو کہ میرے ایک بیڈ ایکسپینیس رہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو نمبر بان سب سے جو بیڈ ایکسپینیس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لینگویج کا کافی زیادہ بیریر ہے انگلیش کسی کو نہیں آتی تو ایزا ٹوریسٹ آپ کو یہ کافی زیادہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے ٹھینکس ٹو ٹرانسلیشن ایپس کے ہماری زندگی آسان ہوگی ہوئی ہے پتہ نہیں لوگ پہلے آتے تھے تو کیسے یہاں پہ اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں ہمیں تو پھر ٹرانسلیشن ایپ کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے کچھ پڑھنا ہوتا تو ہم سمپل کیمبرہ سامنے کرتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ کر کے لائیو آپ کو بتا دیتا ہے انگلیش کے اندر لیکن پھر بھی جب آپ ایک دم باتچیت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فلو کے اندر ایسے چائنیز بول رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں ساری سمجھ آ رہی ہے لیکن ہمیں بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمارے ڈسین میکنگ جو ہے وہ غلط بھی ہو جاتی ہے وہ کچھ اور سمجھتے ہیں ہم کچھ اور سمجھتے ہیں انڈ میں ہم کوئی ایکسٹرا پے کر دیتے تھے یا کوئی نہ کوئی غلط چیز لے لیتے تھے دوسری چیز دو چائنہ کا ایک بیڈ ایکسپینیس ہے جو کہ ایک نارمل ٹوریسٹ کو سب سے زیادہ فیز کرنا پڑتا ہے وہ مسئلہ ہے یہاں کی جو سوشل میڈیا ایپس کے اوپر بین لگا ہوا ہے جو امریکن ایپس ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ مشکل پہش آتی ہے آپ کا وٹس ایپ نہیں چلتا آپ کا انسٹراغرام یوٹیوب وغیرہ جیسا کہ میں جب چائنہ آیا ہوں ایک مہینے کے لیے میں اپنی ویڈیوز ہی نہیں اپلوڈ کر پایا بیکاوز یہاں پہ مجھے وی پی این یوز کرنا پڑتا تھا اور وی پی این کی اتنی کوئی سپیڈ ہی نہیں آتی تھی کہ میں اپلوڈ کر سکوں پندرہ پندرہ بیس بیس گھنٹے وہ لیتا تھا اپلوڈ کرنے کے لیے میں نے بھی اس کو چھوڑی دیا اگلی چیز ایزا ٹوریسٹ ذہن میں رکھیں کہ چائنہ کے اندر کموڈ جو ہوتے ہیں پبلک ٹوائلٹس کے اندر بلکل نہیں ہوتے جو ایشین سیٹ جس کو کہا جاتا ہے سکوار ٹوائلٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پبلک کے اندر لیکن اگر آپ ہوتلز میں جاتے ہیں تو آپ کو کموڈ مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور جو بیٹ سین ہے ایزا مسلم ایزا پاکستانی کے مسلم شاور بھی نہیں ہوتے پانی بلکل نہیں ہوتا آپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ بیگ میں ایک خالی بوتل رکھنی پڑتی ہے اگر آپ نے بازروم جانا ہے تو آپ کو اپنی پانی والی بوتل ساتھ لے کے جانی پڑے گی اور اس کے ساتھ ایک اور بیٹ سین ہی ہوتا ہے کہ باقی ملکوں میں جب بھی آپ جاتے ہیں ان کے جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہاں پہ پانی نہ بھی ہو لیکن ٹیشو ضرور ہوتا ہے جیسے ابھی میں بینکار کے اور ائرپورٹ پہ اس وقت پھیر رہا ہوں ان کے آپ پبلک ٹوائلٹس میں جائیں ڈس انفیکٹنٹ بھی ہے ہاتھ سکھانے والی چیز بھی ہے اور ٹیشو ان کے ٹوائلٹس میں بھی ہیں ہاتھ دھونے کے بات بھی ہیں ہاتھ جگہ پہ لیکن چائنہ کے اندر جس بھی آپ پبلک ٹوائلٹ میں چلے جائیں گے تو ٹیشو بھی نہیں ہوگا پانی بھی نہیں ہوگا لہٰذا شاید ان کا یہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا تھا انہوں نے یہ چیز عوام کے اوپر چھو رہی ہے بھئی آپ کی ذمہ داری ہے ہم صرف اپنا ٹوائلٹ بنائیں گے ٹیشو آپ نے اپنا خود لے کر آنا ہے اور اگر پانی بھی چاہیے تو آپ نے اپنا خود لے کر آنےے یہ چیز ہمیشہ زین میں لکھیں کہ آپ نے جب بھی چائنہ آنا ہے اپنے بیگ میں ہر ٹائم آپ کے پاس ٹیشو اور ایک پانی کی بتل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو اے ایز آ فورڈنر آپ کو بہت زیادہ ہر رکھتا ہے یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ کو pil pelçز کرنا پڑھتا ہے یہاں پہ جیسے یہ لوگ ٹیشو نہیں رکھتے پبلک ٹوائلٹس کے اندر اسی طرح جتنے بھی پبلک ایریاز ہیں یہ چارجنگ کے لیے کوئی بھی ساکٹ نہیں رکھتے یعنی کوئی بھی الیکٹریکل ساکٹ آپ کو نظر نہیں آتی کسی بھی ایریا کے اندر کے جہاں پہ آپ کا دل کرے کہ یار میں یہاں پہ تھوڑا دیر موبائل اپنا چارج کر لوں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی سوائے اس کے کہ آپ اپنے ہوتل میں واپس جائیں یا گھر میں جائیں وہاں پہ جا کہ آپ اپنی چیز چارج کر سکیں شاید اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اتنی زیادہ بھری عبادی ہے کہ کہیں پہ بھی انہوں نے دو چار ساکٹیں لگا دی تو وہاں پہ ایک دم اتنا حجوم اکٹھا ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ لوگ ان لوگوں نے اس چیز کو سیف کیا ہے کہ یار ہم نے ساکٹ سکری نہیں اس کا نیمل بدل انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ پورے چائنا میں ہر جگہ ڈیفرنٹ کمپنیز آ چکے ہیں جنہوں نے پاور بینکس کے اپنے اتنے اتنے جو ہیں وہ بکٹس لگائی ہوتی ہیں آپ ان کو کیو آر کوڈ کو دکھائیں اور پر آور کے حساب سے آپ وہ پاور بینک لے لیتے ہیں اپنا موبائل چارج کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ موبائل چارج کرتے کرتے آپ جب آپ کو چارج ہو رہے تو آپ پاور بینک وہاں پر ریٹرین کر دیں اتنے پیسے آپ کے علی پیس سے یا ویچائٹ سے آپ کے بینک اکاونٹ سے پیسے کر جاتے ہیں تو یہ انہوں نے ایدھر سسٹم رکھا ہوا ہے ایک اور چیز جو ایزا ٹوریسٹ آپ کو فیل ہوتی ہے بکاوز میں باقی ملک بھی پھیڑتا ہوں جیسے یہ تھائیلینڈ میں بہت دفعہ پھیڑا ہوں ایون سنگاپور ملیشیا وغیرہ بھی جب آپ ان ملکوں میں جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ ایون امریکہ کے اندر بھی پبلک جگہوں کے اوپر ڈرنکنگ وارٹر کے ٹیپس اور انس کا کلین وارٹر پہ ضرور لگا ہوتا ہے چائنہ میں آپ کو ڈرنکنگ وارٹر کہیں پہ بھی نہیں ملے گا آپ کو اپنا وارٹر ہر بار ہر جگہ پہ آپ کو پرچیز ہی کرنا پڑتا ہے تو جس کی ویسے یہ ایشو آپ کے پاس آتا ہے جو کہ چائنہ کے اندر آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ڈرنکنگ وارٹر ذہن میں رکھیں آپ کو کہیں پہ نہیں ملنا اور دوسری چیز جو اویلیبل ہوتا بھی ہے صرف اور صرف کچھ سٹیشن میں ہوتا ہے یا کچھ ٹرین کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ڈرنکنگ کے لیے نہیں ہوتا وہ بھی نوڈلز کھانے کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہنڈر ڈگری پہ ہی آپ کو ملتا ہے تو یہ ڈرنکنگ وارٹر کا ایشو جو ہے وہ چائنہ کے اندر بہت بڑا ہے ایک اور چیز جو تھوڑی سی مینر سے ریلیٹیڈ ہے جو چائنہ کے اندر مجھے نظر آئی جو بڑی لگی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب گرمی کا ٹائم ہوتا ہے تو کافی جگہ میں میرا یہ میں نے نوٹس کیا کہ جو کافی مردھز رات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی آدھی شرٹ اٹھا کے یہاں کے اوپر اپنی چیسٹ کے اوپر لے آتے ہیں اور بلکل پیٹ اپنا ننگا کر کے چل رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو گرمی لگتی ہے تو وہ پبلک کے اندر بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھتے آتے ہیں لاسٹ بر نوٹ دی لیسٹ وہ یہ کہ ایزا مسلم یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کو کہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی تھوڑی سی حسی مزاگ ہو جاتا ان سے اور جب یہ آپ کو بیئر آفر کرتے ہیں اور آپ ان کو انکار کرتے ہیں کہ یار نہیں میں شراب نہیں پیتا تو یہ لوگ بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں مطلب سیریس والا آپ ان کے چہرے پر سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں تو وہ بڑا ہی ایک آکورڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کٹرول کرنا ہوتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے ناراز ہوتے ہوتے رو لیکن میں تو نہیں پیوں گا تو وہ چیز کو آپ کو تھوڑا سا اس مومنٹ کو بڑا ہی طریقے سے ہنڈل کرنا پڑتا ہے یہ والی چیز بھی ہم نے ایک دو جگوں کی اوپر فیس کی ہے تو یہ تھا میرے پرسنل ایکسپیرینس جو مجھے کچھ اچھے لگے کچھ بڑے لگے بٹ اوورال چائنا واز گریٹ مجھے بہت زیادہ مزایا سپیشلی جیسے میں کہتا ہوں لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں بہت زیادہ ہیلپنگ ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں میرا یہ ایک مہینے کا ٹرپ تھا بہت لمبا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ایک دفعہ انشاءاللہ چائنا ایک دفعہ ضرور آؤں گا اور اس کے جو مزید پروینسز رہ گئے ہیں کافی جگہ رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ پھر کبھی وزٹ کروں گا اور آپ کے ساتھ چینل پہ بھی شیئر کروں گا یہاں پہ اوفیشلی اب چائنا کی باتیں ہو گئیں ختم یہ تھی ہماری چائنا سے ریلیٹڈ آخری باتیں آخری اپیسوڈ انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں بینگا ٹرائیولر کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کوئی نئی ڈسٹینیشن نئی جگہ اور میں ہوں ویسے اس وقت تھائیلینڈ کے اندر ہم بیجنگ سے نکلے تھے تھائیلینڈ پہنچ گئے تھے تو میرا دل دل کر رہا ہے میں آبائیڈ نکلوں اور تھائیلینڈ ہی گھوموں تو چلیں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں پھر بتاؤں گا کیا ڈسائیڈ ہوا ہے